ہر نئے ذائقے اور غزائیں کی پہلی چھیک، ہر ماں کی کیچتدار مسکراہت جب اس کا چھوٹا سا بچا اپنی پہلی مستقل قدمے رکھتا ہے، یہ وہ بابت ہیں جو والدین کی راہیں بناتے ہیں۔ یہ ایک سفر ہے جو دودھ سے کٹ کر باؤل تک، پیار سے چمکیلی کرنے سے دلچسپی تک کا ہے، جب کی رشتے کی بنیاد کو قائم رکھتا ہے۔ بچوں کے لیے ویننگ ایک چھوٹے سے سفر کی طرح ہوتی ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب وہ صرف اپنی ماں کے خصوصی دودھ رکینے کی بجائے مختلف چیزیں کھانے لگتے ہیں۔ جب بچے بہتے ہیں تو انہیں مضبوط اور صحت مند رہنے کے لیے زیادہ ذاقہ دار اشیاء کی ضرورت ہوتی۔ بیننگ ایک طریقہ ہے کہ یہ افینی بنایا جائے کہ وہ تمام اچھے چیزیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہیں۔ حاصل کریں، اب بیننگ شروع کرنے کا درست وقت معلوم کرنا دورا مشکل ہوتا ہے۔ یہ مناسب موقع ملتقب کرنے کی طرح ہے جیسے کہ مزید ماں کی صحت، بچے کی صحت، اکام پر واقع جانے کا وقت۔ گفتوں کی مشورہ ہوتی ہے کہ بچوں کو پہلے چھے مہینے تک صرف ماں کا دودھ دینا چاہے۔ اس کے بعد بچے مختلف خورات کو آزما سکتے ہیں جن کے ساتھے ساتھے ماں کے دودھ کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں جب تک وہ ایک سال کے نہ ہو جائیں۔ اور خبردار۔ جب وہ ایک سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ گائے کا دودھ پینے شروع کر سکتے ہیں۔ کس طرح ہم جانتے ہیں کہ بچے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، بچے بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ چاہے کہ وہ ہماری طرح بول نہ سکتے ہیں۔ جب بچے ویننگ کیلئے تیار ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اشارے دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ آیا وہ ماں کے دودھ کی میخانے سے کم دلچسپ ہو گئے ہیں یا تناوی ہیں۔ وہ شاید کم وقت کے لیے پینے میں مصروف ہوتے ہوں یا آسانی سے توجہ منحرف ہو جاتے ہوں۔ کبھی کبھی وہ کھیلتے وقت بھی پینے کے دوران کھیلتے ہیں جیسے کہ کھینچنا اکاتنا۔ آیا اور اگر وہ صرف تسلی کے لیے چوزتے ہیں لیکن زیادہ دودھ نہیں پیتے تو چھوٹیے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے۔ ایک طریقہ وینن کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے کی ایک پیبن ٹائم کو بند کر دیا جائے۔ شاید اتوست دن کی پیبن کو بند کر دے کیونکہ وہ سب سے کم ہے۔ اور اتوستہ کا ٹائم رکھ سکتے ہیں جو گودی کرنے کا ایک دلکش وقت ہوتا ہے۔ اگر بچے جنبی ہی دودھ پینے بند کر دیتے ہیں یا ماں کا دودھ کافی نہیں ہوتا تو کتنا کرے۔ بچوں کے لیے فارمولہ موجود ہوتا ہے جس میں داپٹر مدد کر سکتے ہیں۔ تو بینن ایک سفر ہے جہاں بچے نئے چیزیں کھانا سکتے ہیں۔ یہ بچوں اور ماں دونوں کے لیے خصوصی وقت ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں کے لیے بہترین کوشش کرنے کا سبب ہے۔